ملک میں فوری الیکشن ملک میں فوری الیکشن کرائے جائیں شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن لیڈر نے کہا ایسے بدترین حالات پہلے کبھی نہیں دیکھے آٹی اور چینی کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں ڈینگی سے اسپطال بھر گئے بیڈ نہیں حکومت اہم مسائل پر غفلت کی نیند سو رہی ہے مہنگائی اور حکومت کے خلاف مارچ کرنا ہوگا اجتماعی کابشے کر کے ہی ملک کے حالات بہتر کیے جا سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان بولے پی ڈی ایم اپنے مقاصد کے لیے سنجیدہ اور متحرک ہے سولہ اکتوبر کو فیصل آباد میں تاریخی جلسہ ہوگا حکومت نے ملک کے تمام ادارے تباہ کر دیئے ہر شخص اس حکومت سے جان چھڑانا چاہتا ہے شہباز شریف پارٹی کے اندر نا انصافیوں کا غصہ غیرائنی مطالبات کر کے نہ نکالیں وزیر اطلاعات فواد چودری کا ردیعمل کہا شہباز شریف پہلے تیہ کر لیں وہ پارٹی کے اندر ہیں یا باہر نون لیگ کی سیاست کو بڑے میاں صاحب اور ان کی بیٹی نے دفن کر دیا ہے مولانا اپنی سیاسی اناکی تسکین کے لیے جمہوری نظام سے نہ کھیلیں اپنی ایک پلیٹ ہلوے کے لیے پوری دیکھ کیوں الٹانا چاہتے ہیں وزیر مملکت فرو خبی بولے شہباز شریف پہلے اپنی پارٹی میں انتخابات کرائیں پارٹی کے صدر وہ ہے مریم کو پتا چلا چاہیے وزیر مملکت نے پھر پی ڈی ایم کو سیاسی بیروزگاروں کا ٹولہ قرار دیا مچھر سب کو تگنی کا ناش نچانے لگا کرونا کم ہوا تو ڈینگی بے کابو ہو گیا بڑے شہر مچھر کی ہٹ لسٹ پر روامہ کے نو دنوں میں پنجاب میں بارہ سو مریض سامنے آ چکے دس اموات ہوئیں لاہور میں ڈینگی متاثرہ افراد کی تعداد ستائیس سو آٹھ ہو گئی سن میں ایک دن میں پینتالیس کیس ریپورٹ ہوئے کراچی میں تیس اور ہیدراباد میں بائیس افراد ڈینگی بخار میں مبتلا ہوئے نو دنوں میں ڈینگی تین سو تینتیس افراد کو متاثر کر چکا کیپی میں متاثرہ افراد کی تعداد دوہزار چار سو چھپن سے تجاوز کر گئی جڑوہ شہروں میں مریضوں کی تعداد ایک ہزار تیس ہو چکی سرگودہ، فیصل آباد، قصور، سیالکوٹ، خوشاب اور ملتان میں بھی مچھر کے وار جاری طالبان نے امریکہ کے سامنے مطالبات رکھ دیئے دوہا میں مذاکرات افغان طالبان کا غیر ملکی اصاسے فوری بحال کرنے کا مطالبہ قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا افغان وفد کی توجہ امداد اور واشنٹن کے ساتھ معاہدے پر عمل درامت پر ہے درجمان طالبان سویل شاہین کے مطابق اقلیتوں اور خواتین کو کابینہ میں جلد جگہ دی جائے گی عالمی برادری کو افغان عوام کی خواہشات کا اعترام کرنا چاہیے ٹک ٹاکرز کی جنگ منارہ پانکیس میں ایک اور نیا رنگ گرفتار ملزم ریمبو کا متاثرہ خاتون پر الٹا بلیک میلنگ کا الزام عدالتی پیشی کے موقع پر کہا خاتون نے مقدمے میں گرفتار ہر ملزم سے پانچ پانچ لاکھ روپے لینے کا منصوبہ بنایا میں نے مخالفت کی تو مجھے گالیاں اور جیل بھیجوانے کی دھمکیاں دیں ساتھ نہ دینے پر معاملے میں ملوث کروایا بے قصور اور بے گناہ ہوں یہ بھی نہیں معلوم اس نے مجھے اپنا بھائی کیوں بولا عدالت نے رنبو سمیت دیگر ملزموں کو چار ہزار امان پر پولس کے حوالے کر دیا متاثرہ ٹک ٹاکر خاتون کو بلیک میلرز کو کھڑی سزا دینے کا مطالبہ کہا بلیک میلنگ کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے ملک میں کوئی ادارہ نہیں جو اکانومی میں سیونگ کی طرف لے جائے وزیر خزانہ شوکترین کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا روز آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے ایک سپورٹ نہیں ہوگی تو ڈالر کہاں سے آئیں گے ہم نچلے طبقے کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں سندھ میں بارہ سال کے طلبہ کے لیے کرونا ویکسینیشن لاصمی قرار ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر کی نکرانی میں ویکسینیشن کا عمل یقینی بنایا جائے گا پنجاب میں پیر سے مکمل تعلیمی سرگرمیاں بحال ہوں گی بوئی سکولز کے اوقاتکار صبح آٹھ بج کر پینتالیس منٹ سے پولے تین بجے تک ہوں گی گرل سکولز کی ٹائمنگ صبح ساڑھے آٹھ سے دوپہ دھائی بجے تک ہوں گی تمام سکولز میں سو فیصد طلبہ کو بلانے کی اجازت ہو گئی ماننگ اسمبلی، بزمیادب اور سپورٹ سرگرمیوں پر پابندی بھی ختم کرونا سے ایک دن میں مزید انتیس امواق نو سو پچپن نئے کیسز ریپورٹ بلوچستان میں سیاسی بہران سنگین وزیراعلا کے خلاف آپوزیشن بھی ڈٹ گئی جام کمال کو صرف آٹھ راکین کی حمایت کا دعویٰ آپوزیشن اہنماؤں نے کہا آئینی بہران کو گورنر ختم کر سکتے ہیں ناراض راکین کا بھی اجلاس جام کمال کو مزید وقت نہ دینے پر اتفاق کہا وزیراعلا کے ساتھ نہیں چل سکتے وزیراعلا بلوچستان جام متحرک سیاسی سرگرمیاں بڑھا دی حامی عراقین کے اعزاز میں زہرانہ اتحادیوں سے ملاقاتیں کی ہمیں معلوم ہے حکومت کیسے چلتی ہے وزیراعلا سندھ کا ناخدین کو جواب مراد علی شاہ بولے وفاق کے کسی معاملے پر ابھی کوئی بات نہیں کر سکتا یہ لوگ خود ہی ایکسپوز ہوں گے ان سے درست وقت پر کوئی چیز درامت نہیں ہوتی آٹے کی قیمتیں وفاق کے کنٹرول میں نہیں آئیں گی لاہور میں آٹا کراچی سے زیادہ مہنگا ہے گیس میں خودکفیل صوبے گیس قلت کو برداشت کر رہا ہے صدر مملکت عریفل بھی کہتے ہیں پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں وسیع مواقع ہیں کاروبار کے لیے سازگار محول فراہم کیا جا رہا ہے دوبئی میں سرمایہ کاری کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے کہا حکومت دیجیٹالائزیشن کی طرف پڑھ رہی ہے پاکستان میں سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان نے وزارت ریلوے کے ایچ آر ایڈوائزر جمشید نام شیخ کا استیفہ منظور کر لیا زنا کے مطابق عاظم سواتی اور جمشید نام شیخ کے درمیان چپ کلش تھی آزاد کشمیر کے دو ہلکوں میں انتخابی دنگل آج سجے گا ہلکہ اہلے تین اور بارہ میں پولنگ ہوگی دونوں ہلکوں میں سیکیریٹی کے انتہائی سخت انتظامات کڑا مقابلہ متوقع تحریک انصاف کے فیاض علی حسن جہان نے جیے بھٹو کا نعرہ لگا دیا گورنر ہاؤس لاہور میں حکومت کو ایک اور دھچکا اپوزیشن کے ہاتھوں بیسٹ آف ٹری کرکیٹ سیریز کے پہلے دونوں میچ ہار گئی فیاض علی حسن جہان کی قیادت میں حکومتی ٹیم شکست سے دو چار ہوئی تیسرا میچ حکومت کے نام رہا علیہ حیدر گلانی کے کہنے پر فیاض علی حسن جہان نے جیے بھٹو کا نعرہ بھی لگایا امریکی کامسل جنرل بھی دوستانہ میچ سے محضوظ ہوئے پی ایم ای لانگ کورس کی پاسنگ آٹ پریڈ آئی ایس پی آر کے مطابق پریڈ میں سعودی عرب، عراق، سری لنکا اور آزربائیجان کے کیڈرٹس کی بھی شرکت سعودی عرب کے چیف آف جنرل سٹاف پریڈ کے مہمانے خصوصی تھے جوانوں میں ایوارڈ بھی تقسیم کیے وزیراعظم عمران خان آج دوپہر ربیوالول کے حوالے سے تقریبات کا آغاز کریں گے نوجوانوں کے لیے اہم اعلان بھی کریں گے سابق صدر وزیراعظم آزاد کشمیر سردار سکندر حیات خان انتقال کر گئے طویل عرصے سے علیل تھے لاہور میں ڈرائیور نے مالک کو لوٹ لیا دو کروڑ دس لاکھ روپے لے کر رفو چکر ہو گیا ڈرائیور نے ساتھیوں کے ساتھ مالک کو یرگمال بنایا ڈکیت گجرمالہ سے لاہور نوکری کے لیے آیا ہوا تھا اور گرمی بائے بائے سردی آئے ہی آئے باطل گرد چبک کے ساتھ برسیں گے آج سے بھالائی علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی پہاڑوں پر سال کی پہلی برپاری کا بھی امکان موسیقی